اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی خوش شام دے دیسی تڑکہ نشارجہ میں کیسے ہیں جی آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں جی کپ کیک ایک بولی ہے اس کے اندر دو آنڈے میں نے نکال لی ہے تقریباً تین آنڈے ڈالیں گے تین آنڈے ہو گئے کیک کے اندر تین آنڈے جائیں گے جی اس کو اچھی طرح سے آنڈوں کو میں نے بیٹ کر لینا ہے آنڈے جتنے بھی اچھے بیٹ ہوں گے نا اتنا ہی اچھا کیک اور سوفٹ بنتا ہے آپ یہ لازمی ٹرائی کیا کریں جہاں آپ لوگوں کو ریسپی بتاتے آپ لازمی ٹرائی کیا کریں آپ اس کے اندر شوہر ڈالیں گے ایک آپ شوہر اس کے اندر آئٹ کر دیا پھر اس کو بیٹ کریں گے چیزیں بھی ڈال ڈال کر ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے اب اس کے اندر ایک کپ جائے گا آئیل کا اس کے اندر آئٹ کر دیا جی آئیل کو آئٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے کیونکہ ساری چیزیں ڈال کے جتنا بھی بیٹ ہو گیا اتنا ہی اچھا کیک بنے گا اب اس کے اندر ڈال دیں گے جی ولیلہ سینڈ ڈال دیں گے ایک چمچ ولیلہ سینڈ ڈال دیا پھر تھوڑا بیٹر کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے دو چٹھی اس کے اندر کلر ڈال دیا یلو کلر ڈال دیا شگر میں نے ایک کپ ڈالی آپ اپنے کیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کسی کو کیک میں میٹھا زیادہ پساندہ کسی کو کم ساندہ یہ ایک کپ ڈال دیا جی میں دیکھا اور اس کو بھی اچھی طرح سے چھان لیں گے یہ جی ہاف کپ اور ڈال دیا یعنی کہ اس کو کیک کے اندر آٹا کو چھان کی ڈالا جاتا ہے یعنی اس کے اندر ڈال دیا جی بیکنگ پورڈر آل دیا چٹکی نمک ڈال دیا ہے یہ دیکھا آٹا چھان لیا ہے انڈے کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مکس کیا جائے گا یعنی کہ اس کو بھی ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے نا یہ گھٹلی نا بنے اس کے اندر وہ گھٹلی مانجھے کہ تو پھر فائدہ نہیں نہ ہوتا کیونکہ وہ گھٹلی سگت رہے گی کیک کے اندر یہ تھوڑا سا اس کے اندر میدان ڈال دیا تھوڑا سا اور یہ دیکھیں جی جتنا تھا بگایا سارے کا سارا ڈال دیا یہ آستہ آستہ کر کے یہ سب مکس کر دیں گے ایک کپ اس کے اندر دودھ کو بھی ڈالا ہے 150 ڈگری پہ آون کو آن کر لیں گے یہ جب ہیٹ میں آجے گا یہ دیکھیں جو اس کا ملٹی رہے ہیں اب ہم کپ پر رکھتے ہیں کپوں کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں جی سانچا ہم نے لے لیا اس کے اندر سارے ہم کپ ڈال دیں گے کیونکہ بچوں کو کپکیک بہت پسند ہے کیونکہ بچے کھائیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے یہ اب ان کے اندر سارے ملٹیر ڈال دیں گے کیونکہ آپ گھر میں بنائیں آپ کو پتہ ہوتا ہے ہم نے صاف سچی چیزوں سے ہم نے خود اپنے ہاتھ تسلی ہوتی ہے بزار کی بھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر جو اپنے ہاتھ سے بنانے کا فیدہ ہے نا اس کا اپنا ہی مزا آتا ہے یہ اوون کے اندر ڈال دیا ہے 150 ڈگری پہ یہ دیکھیں ٹائم ہو رہا ہوگیا آپ دیکھیں یہ کی کتنے زبدس لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوٹ ہے چوکلٹ 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 ہو گئے نا دیکھیں کتنا فل کلر اوپر ڈال دیا جی تھوڑا سی میٹھی سوم بھی ہے اور وہ میٹھے سے دانے سے مجھے نام بھی بھول گیا ان کا کپ کیک کی اوپر کچھ ٹاپکس ڈال دی ہیں کلر فل یہ دیکھیں کتنا زبدس لگ رہے ہیں یمی جی یمی کپ کیک ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو لازمی ٹرائی کریں جی میرے بھائی آئے ہیں بھڑے پاکستان سے پہلے تو ایک دفعہ چھوٹے آئے تھے اب بھڑے بھائی آئے ہیں وہ تھوڑا سی گفٹ لے کے ہیں میں نے کہا چلو جی آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہیں کیسے ہیں یہ میرے کپڑے سلائی کر کے بھیجی ہیں یہ دیکھتے ہیں کس نے بھیجا ہے یہ میری بھڑی سسٹر نے بھیجا ہے یہ میری بھڑی سسٹر نے بھیجا ہے سب سے بھڑی بہن ہے یہ دیکھیں کتنا زبدس کلر بھی اچھا ہے جی گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے نا واو اس کے ساتھ ڈیفرنٹ کلر ہے جو بٹے کا دیکھیں انسان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے مگر جو میکی کی طرف سے چیز آتی اس کی خوشی اپنی ہوتی ہے کیونکہ اپنے کارٹ میں تو کیا ہم کپلے بھی پہنتے ہیں ہر چیز پہنتے ہیں جو گفٹ ہوتا ہے نا اس کی خوشی ہوتی ہے یہ میری بھانجینیں بیجا ساتھ روٹیوں اور مال بیجی ہیں یہ دیکھیں کتنا زبدس کرتہ بیجا ہے میری بھانجینیں اس کا بھی کلر اچھا ہے سب سے اچھی باتیں اوپر سے کلسرائی کر کے آگئے ہیں یہاں سے دبائی سے سلائی کر رہے ہیں تو سو سو دن ہم تو سلائی کے لے لیتے ہیں بہت مہنگی سلائی اتنے کہ تو دو سوٹ آ جاتے ہیں جتنی سلائی ہے کیونکہ پاکستان میں سلائی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کس کی طرف سے ہے یہ میری بھڑی بھابی نے بیجا ہے یہ میری بھڑی بھابی نے بیجا ہے اس کا بھی کلر اچھا ہے سوٹ کا اس کا بھی ڈیفرنٹ بٹا ہے کرائی کے ساتھ میں آج کیا ہوا ہے یہ بھی اچھا سوٹ زبادس 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 نے جی مجھے آج لگتا ہے جاتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا مل گیا ہے ڈیفٹ ملے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اچھا لگ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے بتائیں یہ کس کی طرف سے ہاں ہاں جی یہ میری چھوٹی بابی نے بیجا ہے یہ بھی کلر اچھا کھول کے دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے واو زبادس تا یہ بھی فل بلیک ہے نہیں جی اس کے ساتھ بھی لبرٹے کا ٹچ لائدہ ہے میرے ہاں اس دفعہ تمہیں ہے آئی ہی ایسی ہیں کہ ڈیفرنٹ لبرٹے ہیں یہ جی ہے یہ ایک سوٹ ہو رہا ہے ہینڈ میکنگ کا مجھے ہاتھ کی کڑھائی کے مجھے بہت پسند ہے میں شروع سے بہت پہنتی نہیں ہوں ہاتھ کی کڑھائی کے یہ بھی زبادس تا ہے نا یلو کلر ہے اچھا لگ رہا ہے یہ عمر کی شلٹ آئی ہے جی یہ لو جی بیکری بھی آگئی ہمیں پاکستان سے میرا بلوک پسند آئے تو لائک شیک کرنا نہ بھولے کریں لازمی اتائے کریں کہ بلوک آپ کو پسند آیا تو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ یاد رکھیں هم آیا ہم آیا ہم آئی